السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میں اپنی کچن میں چکن ویجیٹیبل سپیگیٹی کیسے پناتی ہوں تو چلیں جی آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن ویجیٹیبل سپیگیٹی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے پانی بوئل ہونے کے لیے رکھنا ہے اور اس میں میں نے جب دالا ہے ڈیٹ چمچ نمک اور تھوڑا سا آئل اور اس کو بوئل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پانی مارا ہو چکا تھا بوئل اور اب میں نے اس میں سپیگیٹی آئٹ کر دیا ہے اور اسے پان سے سات منٹ کے لیے ہم پکائیں گے جی تو پان سے سات منٹ کے بعد سپیگیٹی ہماری بوئل ہو چکی تھی پانی اس کا نکال دینا ہے ہم نے اور اسے تھنڈے پانی سے پوش کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو چاہ کے چمچ آئل اور اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ سپیگیٹی آپ اس میں جھوڑے نہیں جی تو اب ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو سپیگیٹی کے اندر ایڈ ہوں گی سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن ہاف کیجی اور اس طرح میں نے اس کو کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے دو کھانے کے چمچ لیسن لیا ہے کٹا ہوا آدھا چاہ کے چمچ زیرہ لیا ہے آدھا چاہ کے چمچ نمک لیا ہے آدھا چاہ کے چمچ سفید مرچ آدھا چاہ کے چمچ کالی مرچ اور ایک چاہ کے چمچ چکن پاہو پاہوڈر اس کے بعد میرے پاس ہے سویا سوس چلی سوس اور سرکہ شملہ مرچ میں نے لی تھی دو عدد اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اس کے بعد گاجر بھی میں نے دو عدد ہی لی تھی اور پیاز میں نے ایک بڑا لیا تھا اسے میں نے بری کٹ لیا اور کون فلور ہے میرے پاس تو چلیں جی اب سب سے پہلے ہم چکن میرینیٹ کریں گے جی تو یہ جو سارے مسالے ہیں چکن کالی مرچ چکن پاہوڈر سفید مرچ نمک سویا سوس چلی سوس اور سرکہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے 20 منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے جی تو 20 منٹ کے بعد ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں کڑائی میں تھوڑا سوائل لے رہی ہوں اس میں میں نے لیسن ڈالا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تقریبا ایک منٹ کے لیے اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپون جو زیرہ تھا میرے پاس پیساوا وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو پھر ہم نے آدھے منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور بعد میں ہم نے اس میں چکن ایڈ کر کے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے جی تو چکن ہمارا ہو چکا ہے ڈن اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تقریبا ہاف کپ ہاف سے بھی تھوڑا سا کم اور اسے کور کر کے ہم نے رکھ دینا ہے ایک منٹ کے لیے ڈیٹ چمچ کون فلور لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی میں مکس کر لیں گے ایک منٹ کے بعد ہم نے اس میں کون فلور ایڈ کر دینا ہے چکن میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے جی تو پانی ہمارا ہو چکا تھا ڈرائی اپ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں پیاس اور گاجر تقریبا ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے جی تو ایک منٹ کے بعد میں نے اس میں شملہ مرچ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور مزید آدھے منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سپاگٹی اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے جی تو چکن ویجیٹیبل سپاگٹی ہماری ہو چکی ہے ریڈی اور آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ